نوستکار دوستو میرا نام ہے کشان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چاندن ہیلتھ ریمیڈی چیئے دوستو آج ہم یہاں پہ بات کرنے والے ہیں بنانا یعنی کی کیلے کے بارے میں کیلے کی کیا ہے فائدہ آپ کس طریقے کو کیلے کو کھا سکتے ہیں اور کب کھا سکتے ہیں اس کے ٹائمکس اس کی بارے میں ہم بات کریں گے ساتھی بارڈی بیٹ بارڈی لاؤس یا پھر ہم بات کریں کسی ڈیزیز سے لیلیٹر تو یہاں میں یہ ساری چیلوں کے بارے ہم بات کریں گے کیلے کے بارے میں کہ آپ کے لیے کس چیز کے لیے کیلہ فائدہ بند ہے یا آپ کے لیے نکشان کرتا ہے تو ان ساری باتوں کو ڈیٹیل میں ہم بات کریں گے اس ویڈیو میں تو چلی دوستو اس ویڈیو کو شروع کرتا ہے جیہ دوستو تو میرا یہاں پہ بات کرنے والا تھا کیلے کے بارے میں سب سے پہلے میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں کہ کیلے دپریشن میں کافی اچھا کام کرتا ہے اور ساتھی ساتھ بیٹ کو انکریز کرتا ہے جیہ دوستو کافی مہاترہ میں اس پہ کولیسٹرول پایا جاتا ہے ہیٹ بھی پایا جاتا ہے آئرین بھی پایا جاتا ہے اگر میں یہاں پہ بات کروں کہ کیلے کی چمدہ کی تو بہت جل کم سیلیٹیڈ جو بھی اس پرولم ہوتی ہیں اس پہ کافی اچھا فائدہ بند ہوتا ہے ہے یا دوستو جنگا پتھ بڑا ہوتا ہے پرکرتی کے لوگ ہوتے ہیں ان کے لئے کیلے کیلہ فائدے بند ہے کیونکہ یہ پتھ کو کم کرتا ہے کیونکہ اس میں کیا ہے کی اگر آپ کیلہ کھاتے ہیں تو وہاں پہ بھجنے میں اتنا ہی ہوتا ہے ھر ہوتا ہے تو وہاں پہ یہ پتھ جو بھی ہوتا ہے وہ پتھ کو کم کرتا ہے یعنی کہ اس کے لئے اگنی کو مند یعنی کی دھیمی کرتا ہے اسی وجہ سے کیلہ بہت ہی فائدہ بہت ہوتا ہے جو پتھ پرکرتی کے لوگ ہیں اگر میں اس کی رشتی بات کروں تو کشائے اور مدھر ہوتا ہے کشائے رشت اور مدھر ہونے کے وجہ سے یہ کافی اچھا ہے پاچن کے لئے جو لوگ کو پروبلم ہے دائیجیشن بغیرہ کی اگر آپ کو ہے تو وہاں پہ یہ بہت ہی اچھا کام کرتا ہے پٹی اور لیٹنگ بغیرہ میں دکت ہے اگر آپ اسمگول کی وسی یا دودھ کے ساتھ کیلہ کھاتے ہیں سام کو تو یہ بہت اچھا کام ہوتا ہے دائیجیشن میں جہاں دوستو اگر میں یہاں پہ بات کروں کہ یہ پت کو ناس کرتا ہے کریمی روگ جتنے بھی ہوتے ہیں اس میں بہت ہی سائیک ہے یعنی کہ آپ کے انٹرسٹائن میں جتنے بھی کریمی روگ سوتے ہیں ان میں کافی اچھا بہت ہوتا ہے پیاس ترشنہ جس کے بارے میں بات کروں اگر میں پیاس جتنے لوگوں کو پیاس جیلہ لگتی ہے وہاں وہ لوگوں کو کھاتے ہیں تو یہ بہت ہی اچھا کام کرتا ہے پکا ہوا کے لئے کہ رس کی باتوں پسائے اور مدھر ہوتا ہے بہت ہی اچھا ہے مینیز اور کولیسٹرول فیٹ یعنی کہ کولیسٹرول کو کم کرتا ہے مینیز اس میں کافی ماترہ میں پائے جاتا ہے فیٹ کو ڈکریز کرتا ہے اگر آپ لیمٹیٹ پوانٹیٹی میں لیتے ہیں اگر آپ اس کو لیتے ہیں جیادہ تو یہ فیٹ کو انکریز کرتا ہے یہ بھردوار میں آتا ہے اگر آپ کیلے کے ساتھ دودھ لیتے ہیں خاص وات یہی ہے کیلے اگر آپ کیلے کے ساتھ دودھ لیتے ہیں تو یہ اگنی کو مند کرتا ہے کیونکہ کیلہ بھی اگنی کو مند کرتا ہے اور دودھ بھی اگنی کو مند کرتا ہے تو یہ دونوں ہی انڈائیزیسن پیدا کرتے ہیں تو جو لوگ بہت زیادہ برکاؤٹ کرتے ہیں وہ تو کیلہ کے ساتھ دودھ لے شکتے ہیں انہیں کوئی پروبلم نہیں ہے لیکن اگر آپ نورملی ہیں آپ کا ہیوی برکاؤٹ نہیں ہے تو آپ کے لے کے ساتھ دودھ نہ لیں تو بہتر ہے کیونکہ یہ بردوہار میں آتا ہے آئے ویڈ کے قوڑی جیہاں دوستو کے لے کے ساتھ گھی اگر آپ لیتے ہیں کیونکہ گھی کیا کرتا ہے پت کو انکریز کرتا ہے یعنی کہ اگنی کو بڑھاتا ہے اور کے لے اگنی کو کم کرتا ہے تو دونوں کی جو بیلنس ہے وہ اچھا ہو جاتا ہے اور بہت ہی اچھا کام کرتا ہے یہ ڈائیشن کے لیے تو جیہاں دوستو تو یہ تک کچھ کے لے کے فائد ہے اور کیا کیا ہے کے لے میں پائے ساتھا ہے اگر دوز کی بات کروں دو سے تین کے لے آپ روز کھا سکتے ہیں اگر کھالی پیٹ اگر آپ کے لے کھاتے ہیں تو وہ آپ کے لیے یہ نقشان دائک ہے کیونکہ کیا ہے کیا ہے کہ صبح صبح اگنی کو مند کر دیتا ہے پورے دن کا جو بڑھائی جائشن ہوتا ہے وہ آپ کا صحیح نہیں رہتا ہے اگر آپ کھانے کے بعد کے لے کھاتے ہیں یا پھر ایک دو گھنٹے بعد تین چار گھنٹے بعد بیچ بیچ میں کھاتے ہیں تو آپ کے لیے بہت ہی اچھا رہتا ہے گیلا تو I hope آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو ویڈیو کو لائک سے کمینٹ اور چینل کو سبسکر بڑھنا نہ بھولیں thank you so much